ویسے تو اس موضوع پر بہت بات ہو چکی ہے اور مزید شاید بات کرنا موضوع کو الجھانا ہوگا سلجھانا نہیں لیکن مجھے بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ اس پر کوئی نہ کوئی بات کیجئے کہ جو فراز انور صاحب نے ایک سو ڈالر کا اشتہار فائیور نامی ویب سائٹ پر لگایا ہے ایک اشتہار لگایا ہے جسے ان کو انہوں نے کہا کہ سو ڈالر میں میں آپ کی گٹار کے لیے سولو بجا لوں گا یہ انہوں نے کیا ہے اور پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اس پر اپنا تجزیہ کیجئے پہلے تو میں خاموشی سے دیکھتا رہا جنید اکرم نالا ہوئے کہ مطلب ان کا بچپن کا سٹار پر یہ مجبوری آگئی ہے کہ سو ڈالر کا اشتہار لگانا کے لیے وہ کسی کا سولو بجائے گا پھر اور میوزیشنز نے ولوگز بنائے وہ ٹکٹ سو کٹ پر بات چلی گئی میرے ذہن میں جو سن نے مجھ سے کہا کہ میں تجزیہ کروں اس پورے معاملے کے دو پیرائے ہیں دو پریزم سے ہمیں اس معاملے کو دیکھنا ہوگا پہلا تو یہ کہ ہمارے یہ میوزک کو اٹسیلف ایک سیریس آرٹ نہیں سمجھا جاتا ایک سنجیدہ کیریئر نہیں سمجھا جاتا جن لوگوں کو میوزک سے یا سنگنگ سے کسی طرح ایسے تو میڈیا سے ہم ان سے لکھوں ان کے لوگ اپنے بچے گھر بچے نہیں بیاتے بیٹیاں نہیں بیاتے وہ ایک معاملہ وہ ہے جو ٹابو سے ریلیٹڈ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے میوزیشن کے سروائیول کا مجھے بہت عجیب سی بات یہ لگتی ہے کہ اس معاملے کے اندر دونوں چیزیں مکس کر دی گئی ہیں کہ ہاں ہم وہی معاشرہ ہیں جہاں ایک بڑے میاں گھر بیٹھ کے میڈی حسن کی غزلیں سنتے ہیں لیکن بیٹی کو گانے سے روکتے ہیں ہم وہی معاشرہ ہیں جہاں بہت سارے لوگ جو ڈرم بجانا چاہتے ہیں وہ گٹار بجا لیتے ہیں کیونکہ پڑوس میں شور بہت ہوتے ہیں اور اس طرح بڑی بڑے خواب بنپنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں یہ تو ہم معاشرہ ہیں لیکن رہی بات میوزیشن شپ کی اور جو تنقید فراز انور پر ہوئی مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ان دو چیزوں کو مرچ کر دیا گیا جو کہ اس کیس میں ایسا نہیں ہے سب سے اہم تنقید یہ تھی کہ فراز انور جیسے بڑے آرٹسٹ کو کبھی سوسائیٹی میں وہ عزت نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی میں with all due respect اس بات سے disagree کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں فراز انور جیسے آرٹسٹ کو بالکل وہ عزت ملی جو ایک cult of personality ایک چھوٹی انڈسٹری کے cult musician کو ملنی چاہیے تھی metal heads آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں بہت سے لوگ ان کا نام بھی ایک بڑے prophetic طریقے سے لیتے ہیں guitarists میں ابھی بھی ان کی following ہے prog right musicians ابھی بھی ان کو اپنا پیر مانتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اور جو ان کے ایک دو commercially successful گانے تھے جیسے کتنی صدیاں اجالوں میں ان کو بہت پذیرائی ملی کچھ awards بھی ملے کوگ studio میں بھی وہ گانے آئے نیس کے فی بیسمنٹ میں بھی وہ گانے آئے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کس عزت کی بات کر رہے ہیں کیونکہ فراز انور in itself has been very widely recognized اور پھر بات یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو کبھی زندگی میں وہ عزت نہیں ملے گی جو let's say harun یا فاخر کو ملی ہے کیونکہ they were pop musicians وہ pop music بنا رہے تھے they would present themselves as commercially viable faces they were sellable faces تو وہ اپنے آپ کو ایک pop commodity کی طرح بیچتے تھے یا ان کا کوئی اور contemporary آپ لینے جو ایک craft سے ہٹ کے ایک پورا package بیچتا تھا فراز انور کا تو بات یہ کیونکہ ideologically driven music تھا تو ایک ہمیشہ سے cult following type چیز تھی دوسری تنقید یہ ہوئی کہ فراز بھائی جیسے metal head کو eventually کچھ لوگوں نے کہا کہ commercial industry میں bow down کرنا پڑا اس میں تو دیکھئے میرے حساب سے فراز بھائی نے تو یہ چیز بہت پہلے کر لی تھی اگر آپ یہ سمجھتے کہ فراز انور ان cult metal heads میں تھے جو کبھی کوئی commercial compromise نہیں کریں گے میرا نہیں خیال کہ وہ خود اس چیز سے بھی اتفاق کریں گے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ جو گانا ہے وہ ہم سفر تھا کیوں بھی والا اس میں فراز انور نے guitar solo بجایا ہے وہ آئے دن سجاد علی کے ساتھ tour کرتے ہیں جو سب سے commercially viable artist ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ ویسے ہی musicians کے لیے ذراعہ عامدنی بہت کم ہیں بہت limited ہیں یہ سب چیزیں کرنا کوئی ideological debate کا حصہ نہیں بننا چاہیے اگر اب metal head ہیں ایک زمانے میں اپنے خیالات کے ایک نیا اپنے 20's کا marxist بچہ ہوتا ہے اس کی طرح اگر آپ نے اپنے خیالات کی پرستش کی اور ایک وقت آپ کو اندازہ ہوا کہ گھر میں روزی روٹی کی ضرورت ہے تو اس switch میں اس ideological switch میں کوئی problem نہیں ہے مجھے ذاتی طور پر problem اس چیز سے لگتی ہے جو کسی حد تک فراز انور نے اپنے انٹرویو میں بھی highlight کہ ہم اپنے نوستیلجیا کو surf کرنے کے لیے yes because میں نے وہ زمانے میں ایک album سنی اور میرے لیے فراز انور کی اتنی ہمیت ہے ہم ایک musician کو بظاہر ایک رحم دلی سے اور ایک genuine affection سے اس طرح ان کی policing کرتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو رہی صحیح قصر کسی بھی musician کے اندر کسی بھی artist کے اندر ہوتی ہے جدت پسندی کی کہ زمانے کے ساتھ تبدیل ہونے کی وہ اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر فراز انور سو ڈالر کا گانا کا سولو بیچ رہے تو آپ نے اتنی تظلیل کر دی کہ you are selling out yourself so cheaply کہ اگر اس musician کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کی یا change کی خواہش تھی کہ جی نیا زمانہ آگئے زمانہ بدل رہا ہے نئی چیزوں کے ساتھ تبدیل کیا جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی دوسری بات رہی بات ایک تھوڑی سی controversial بات ہے شاید کچھ لوگوں کا اچھی نہ لگے کہ in the end of the day تمام musicians آپ کی society میں ایک deal کرتے ہیں اپنے خیالات کے ساتھ شاید تمام artist کرتے ہیں اور ایک اپنی commercial liability کے ساتھ اور جب وہ یہ سارے ڈیلز کرتے ہیں تو آپ کے پاس عامر زکی جیسی example آتی ہے کیونکہ عامر زکی کو ایک صبح بہت major ایک Hollywood project کی offer آئی اور بقول عمر شیخ صاحب کے جو بھائیات نہیں ہیں کہ شاید up front وہ 25000 ڈالر دینے والے تھے اور یہ 90's کی بات ہے اور جب وہ عامر زکی کے گھر پہنچے تو عامر زکی نے کہا کہ جی میری billy quality آ رہی ہے اور میں اس meeting کا حصہ نہیں بن سکتا ٹھیک ہے عامر بھائی کے سلسلے میں psychological problems بھی بیچ میں آتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے social innovation سے mix نہیں کرنا چاہیے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہی industry ہے اسی کی اپنی اپنی playing field ہے اور تمام musicians تمام artist ایک certain level کا compromise کرتے ہیں عامر بھائی کی بڑی بات ہے کہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں مومو نے اپنے کوک سٹوڈیو بی ٹی ایس میں بھی کہا کہ وہ کبھی انہوں نے compromise نہیں کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کبھی انہوں نے لیوائیس کی shoot کی تو کبھی ایک designer کے کپڑے پہن کے کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ deep down inside bill سب کو بھرنا ہوتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس فراز اندر والے case میں اور جس کے اوپر فراز بھائی نے بڑی وضاحت بھی کیا tribune کے ایک آرٹیکل میں کہ خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم خود as a society ابھی تک musician یا musicianship کی sensitivity کو نہیں سمجھ پائیں مجھے لگتا ہے کہ artist evolve ہو گیا ہے artist اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہم so called جو exposed لوگ ہیں وہ ابھی تک اس کو ایک بھانٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا جو process as sensitivity کا اس سے relate نہیں کرتے اور in fact جو اپنے اندر کا inner guilt ہوتا ہے یا اپنے اندر کی جو inner sensitivity ہوتی ہے اس کو use کر کے ایک artist کے اوپر project کرتے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ sensitive آدمی ہوتا ہے خدا کے واسطے ایسا نہ کریں جینے دیں لوگوں کو آزاد رہنے دیں music بنائیں music سنیں thank you